ملک بر کے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابی عمل مکمل ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نے 180 امیدوار میدان میں اتارے پاکستان مسلم لگ نون نے 143 پاکستان پیپس پارٹی نے 112 امیدوار کھڑے کیے سات ازاد امیدواروں نے بھی حصہ لیا جبکہ سات وارڈز کا الیکشن محتل بھی کر دیا گیا ملک کے 41 کنٹونمنٹ بورڈز میں 1559 امیدوار میدان میں اترے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہا اب تک کہ 205 میں سے 161 وارڈز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 43 ازاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے 51 پاکستان مسلم لگ نون کے 37 پاکستان پیپس پارٹی کے 12 اور دیگر 14 امیدوار کامیاب قرار پائے واضح رہے کہ ملک کے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں 219 وارڈز ہیں سات نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے کامرہ کے پانچ میں سے چار وارڈز میں حلقہ بندی کے تنازع کے باعث الیکشن نہیں ہوا جبکہ راول پنڈی اور پنو اکل کے ایک ایک وارڈز میں امیدواروں کے انتقال کے باعث انتہابات ملتوی کر دیئے گئے اس طرح 206 وارڈز میں ووٹنگ ہوئی کنٹونمنٹ بورڈز کے انتہابات میں مجموعی طور پر 1569 امیدوار میدان میں آئے 669 امیدواروں نے بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں قسمت ازمائی کی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر پولیس تائنات رہی جبکہ پولنگ سٹیشنز کی حدود کے باہر رینجر اور ایف سی الکار بھی موجود تھے رینجر اور ایف سی کے انچارج افسران کو مجسٹریٹ کا عوضہ دیا گیا تھا اساس ترین پولنگ سٹیشن کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے کراچی کے چھے کنٹونمنٹ بورڈز میں 42 وارڈز میں نو خواتین سمیت 343 امیدوار میدان میں تھے 238 کا تعلق مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ تھا جبکہ 105 امیدوار ازاد حیثیت کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے ہیدراباد کنٹونمنٹ بورڈ کے دس نشستوں پر آٹھ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے 54 اور 20 ازاد امیدوار مدے مقابل تھے 48000 سے زائد مرد و خواتین کے لیے 35 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے تھے انتہابات کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا میدان کون سی جماعت مارے گی آئندہ چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا سوہل ملک حق نیوز راول پرنڈی سوہل ملک حق نیوز راول پرنڈی